موسیقی 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 بعد بعد پھر ادھر آگئے ہوں اور سکیورٹی کی ڈیوٹی جو ادھر کر رہا ہوں لائن میں بہت زیادہ نفری ہے اور ان کے سکیورٹی کے لئے کافی زیادہ جو ادھر جو ادھر لگائی جاتی ہے اس کو بار بار چیک کیا جاتا ہے اور الیٹ کیا جاتا ہے تو جو اہل کار یہاں پر رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لائن میں پولیس اہل کار ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو عید کے اوپر جب چھٹی نہیں دی جاتی تو اس کے بعد کب ان کو پھٹی دی جاتی ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ عید کا جو ایونٹ گزرنے کے بعد پھر ان کو جو اہنا وہ تھوڑا سا ریلیکس کیا جاتا ہے اپنا ٹرن بے ٹرن تاکہ یہ گھروں میں جا کے تو اپنے جو اہو معاملہ جو ہم کو دیکھ سکیں ہم یہاں پر ہمارے ساتھ جو سیکیورٹی انچارج ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے صبح عید کی نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ یہاں پر لائن آئے اور یہاں پر جو جوان ہیں اب ان کے ساتھ عید منا رہے ہیں یہاں پر جو جتنے بھی جوان بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ ان لوگوں کا دن کیسا گزرا اور اپنے پیاروں سے دور انہوں نے کیسے عید منائی سب سے پہلے بات کر دیں اسلام علیکم جی کیسے ہم آج طرف صاحب لوگوں کو عید مباری کو کیا نام ہے آپ کا محمد شاہد صاحب یہ بتائیں کہ عید کا دن کیسا گزر رہا ہے اور صبح سے لے کے اب تک کیا کیا تو یہ ہوتا ہے عید ایسا تیوار ہوتا ہے سک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منائی آتے ہیں تو کیا فیل کرتے ہیں پھر گھر والوں کو ایک صبح سے کوئی فون آیا وش کیا آپ لوگوں نے فون پہ بات ہوتی ہے یہاں تو اپنے گھر والوں کی اپنے 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 ہی ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا کرتے رہتے ہیں لائن میں ایسی تو کوئی ایکٹیوٹی بھی نہیں کرنے کے لیے ہوتی ہے جب انسان گھر میں ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ سے ملتا جلتا ہے تو بس ڈیوٹی کر لی آگے سو گئے لیڈ گئے کیا ہوتا ہے ایدھر ڈیوٹی ہی ہمارا تو ڈیوٹی ہی سارا ہے انتہان بھائی تو ایدھر ہی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں اپنا گھر نہیں پہنچ سکتے ہیں شوٹی نہیں ملتی بھی سو ایک ساتھ ملے ہوئے تو ہمیں جانا کس کے ساتھ ملیں بھائی ان کے ساتھ گزارنا ہے جب چھوٹی ملے گی تو ہمیں جانے گا تو ایدھ ہی بھیج دی ہے بیگم کو آپ نے تو وہ ایدھر ہے پہلی پرتی گی جب بھائی ملتی وہ کسی کے تجزدیے پہیج دیتے ہیں لیکن وہ بچے تو نا نا کسی چیزیں کسی تو نا ہوتا ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں اس کے بغیر تو گزارہ نہیں ہے چلیں بھائی کو دیتا کیا نام ہے آپ کا نتدار حسین برا نام ہے ہمارے بیوی بچے ہمارے انتظار تو کرتے ہیں لیکن وہ تھوڑا ٹرن پر ٹرن جو ہی چھوٹی ملتی ہے ہم شام کو گھر چلے جاتے ہیں جب بھی ہمارا موقع ملتا ہے تو چلے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ گول مل گیا ان کو پتا ہے کہ ہماری جو ہے ایسے ہی آتی ہی آر سات بیگم ناراض تو نہیں ہوتی اب جہاں روٹین میں عادت ہو گئی ہے ان کی عادت ہو گئی ہے وہ ناراض نہیں ہوتے ہیں ابھی وہ خوش ہے کہ ہمارے میاں جو ہیں وہ گئے ہو گئے ہیں اپنی قوم اور ملک کے لیے اپنا حفاظت کے لیے ادھر محمور ہیں اور میری قوم سے اپنی سے یہ اپیل بھی ہے کہ جب بھی کبھی عید کا موقع اور عید کی نماز پڑھ کے جب آپ لوگ باہر نکلتے ہیں تو ہم لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں باہر آپ کی حفاظت کے لیے تو آپ سے میری اپیل ہے کہ آپ ہم سے بھی ملیں ہم بھی آپ کے بھائی ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ ہم آپ کے بھائیاں آپ کی حفاظت کے لیے ادھر کھڑے ہیں ہم سے مل کے جائیں اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے بلکل یہ ہم دوبارہ سے میسج کنوے کرنا چاہیں گے سب کے لیے ہے جن جن مساجد کے باہر اور پارکس میں نماز ادا کی جاتی ہے جو لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے وہ ایک دوسرے سے تو اپنے عزیز و قارب اور قریبی جو ملنے والے ہوتے ہیں ان سے ہی مل لیتے ہیں سب سے ٹف ڈیو ٹین ہی لوگوں کی ہوتی ہے جیسے کہ ادھر جتنے بھی ابھی تک ہم نے جنسک کے وہ لہور شہر سے دوسرے شہروں سے وہ یہی پر منا رہے ہیں لوگوں کے ہیں پارکس میں یہ بھی کریں یہی ہے کہ آج رات کو یا کل رات کو تو ہم آپ کے پاس ضرور آئیں گے حیر آفیہ سے آج کا دن یہ گزر جائے تو ہم آپ کے پاس انشاءاللہ ضرور آئیں گے اور میں میڈم نور جان مرحوم کا ایک گانہ ریڈیٹ کرنا چاہتا ہوں ربا دست آپ پہ دھر جان رہا ہی دن آ رہے ہیں ہو کہا تو مکمل کو نہیں تھوڑا ساتھ ہے میرے دل دے شیشے وچ سجنا بھائی سج دیئے تصویر تیری او تین میں نور اب نے بنایا تیرے لئی وے میں از لانتوں جاگیر تیری میرے دل دے شیشے وچ سجنا بہت اچھے ہیں یہ پیغام آپ کا ہم نے پچا دیا آپ کی بیگم بچوں دک اور یہ گانہ بھی جو ہے وہ پورا اسی طرح ہم پچائیں گے ٹاگے انہیں پتا چلے ایج وشکی ہے آپ نے آنے نا میرے پین ساتھ اور میں شکریہ دا کرتا ہوں وقت نیوز کا جنہوں نے ہمارے ساتھ آگے اید کی خوشیاں جو ہیں وہ اید خوشی میں میں بھی شامل کیا اور باقی تمام اپنے شہر لاہور کو اور پورے ملک کو میری طرف سعید مبارک کیا نام ہے آپ کا مظفر احمد کہاں سے تعلق ہے آپ کا ناروال سے مظفر آپ کو یہاں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا نو سال تو لائن میں ہی کر رہے ہیں ڈیوٹی لائن کے علاوہ بھی گئے لائن کے علاوہ بھی گئے تو اب اید کیسے منا رہے ہیں آج کیسا دن گزر آپ کا اید ہم نے ڈیوٹی کی ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اید مناتے ہیں ہمارے پاس شکر باقی دو فیملی ہیں ایک ایدھر ہے ہماری فیملی ہے ان کے ساتھ ہم محسوس کرتے ہیں اور ایدھر جو ہے وقتی طور پر ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مل مانٹ کے مدد بھی گزار جائیں یہ بتائیں کہ مومن یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دل و دماغ میں پولیس کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ بڑا نیگٹیو جا رہا ہوتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے برزی وہ حالات ہیں معاملات ہیں میں تو کیا کہنا چاہوں گا بھائی ہیں ہمارے ہم ان کی خاطر دیکھیں اپنے بھار بھار پہن بچے بھائی سپکھ لے بشید بھائی سپکھ لے بھائی دیکھیں ان لوگوں کی حفاظت کے لیے ان کی جان مال اگر کی حفاظت کے لیے ادھر ہیں اپنے افسران کے زیرے سایاں انشاءاللہ ہم گوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہم سے بن پائے ہم ان کی خدمت کریں باقی کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کچھ ایسے اناثر ہوتے ہیں جو ہمیں لڑانا چاہتے ہیں باقی ہماری دیوٹی تو عوام کے لیے ہی ہے ہم کی خوشیاں ہمیں سب کی یہ خوشیاں مل باٹ کے منائیں اور ٹائم ورگ گزاریں اچھے طریقے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیے ہیں ہماری یہ جو فرمانیاں ہیں اللہ کے حکم سے تو شادی بس یہی پیغام دینا چاہتے ہیں ہم تو کچھ کوشش کرتے ہیں آنے کی تو بس صبر کریں شرمار ہے آپ بیغام کو پیغام جاتے ہیں بیغام مجھے دیکھ رہی ہوگی شاید وہ شرمار ہی ہوگی پھر بھی تھوڑا انہیں کچھ کہے نراز ہیں ہم ان کو جا کے منانا پڑے گا بیغام میں نراز ہو رہی ہے چھوٹیاں ملیں گے اور زور ملیں گے آج کا ایونٹ گزر جاگا انشاءاللہ پر انہیں چھوٹی ہوگی اپنا فرض ادا کریں لیکن ان بجائے نراز ہوگی آپ سینئر آفیسر ہونے کے ناتے تیا کہیں گے کہ جا کے اپنی بیغام کو منایا کس طرح منایا جائے ان کی بیغامات بھی سمجھتے ہیں پولیس والے جو ہوتے ہیں ان کی بیغامات جوادی ہو جاتی ہیں ان کو روٹین کا بھی پتہ ہوتا ہے وقتی نرازگی ہوتی ہے جب یہ جائیں گے نرازی ختم ہوتی ہے تو آپ کی جب بیغام نراز ہوتی ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں بس جاتے ہیں گھر میں آپ نے بتایا ہے وہ آپ ہی سیپ کے آگے جائیں گے نہیں اور کوئی مسئلہ آئی لیکن بیغامات جو ہوتی ہیں اور پولیس والے کے آدھی ہوتی ہیں وہ جب ہم جاتے ہیں گھر میں وہ بس خوش ہو جاتی ہیں کہ جو آگے ہیں گھر بس تو بس آپ اپنی بیغام کو پیغام دینا ہے داکہ وہ تھوڑا سا تسلیت ہو جائیں نہیں آمر صاحب میں ہمیں بتانا ہے لیکن وہ علیدہ بتائیں گے کہ اس طرح منایا جائیں آپ کے سامنے نہیں بتائیں گے السلام علیکم اسلام جی محمد اسلام میرا نام ہے جی محمد اسلام جی بتائیں کہ آپ کا تعلق کدر سے ہے جی میرا تعلق ڈسٹرکٹ سرگودہ سے ہے جی سرگودہ سے ہے تو آپ کے بیغام بچے ادھر ہی رہتے ہیں سرگودہ ہی رہتے ہیں نہیں جی کیونکہ میری آج میں اور آمر صاحب ادھر لائن میں امرچنسٹی ڈیوٹی کے لئے حاضر ہیں تو ہماری خوشی ہیں جی بلکل عید کا دین ہے سارے کوئی یاد آرہ ہے لیکن اس قوم اور ملک کے لئے ہم اپنی خوشی ہیں جو قربان کر دیتے ہیں اور ہمیں فقر ہے کہ ہم اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں یہ عید والی خوشی ہیں جو اس قوم پہ جو ہے نا جی وہ انہیں قربان کر کے فقر مسئل سکتے ہیں تو اب جس راکھ تو اب بالڈا نہیں ہے آپ کیاں پر گھر والے نہیں ہیں بے کم بچے ان لوگو جا میں سکس تنویے کرنا چاہیے ان کو یہی ہے جی کہ میری طرف سے ان کو عید مبارک ہیں اور میری دیر دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور مجھے امید ہے کہ میری والدہ مجھے برپور دعاوں میں یاد رکھتے ہوں تو یہی ہے جی کہ ان کو اللہ کے حوالے اور ہم جو ہیں ہم قوم کی حفاظت کے لئے جو بلکل تیار کامران رکھیں کم آج دیجئے گا کیا نام ہے سر آپ تھا جی منہ فیاض احمد فیاض آپ کدھر کتالو کدھر سے جی زلے ویڈی سے عید کیسے منا رہے ہو اور بیگم بچوں سے صبح ان کو پھون کر کے مبارک بات دی ان کا فکر کال بات گی تھی اور الحمدللہ ادھر عید بھی پڑھائی ہے تو والدین نے اور بیگم نے آپ کی بچوں نے جی وہ آدھی ہو گئے ہیں پتا ہے ان کو نہیں آنا عید بات انچاللہ گئیں گے کلیم صاحب کلیم آپ یہاں پر کتنا ہے صبح عید کی نماز پڑھائی ہے اور اب ان کے ساتھ گول مل گئے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو عید کے موقع بعد بس انہیں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دعا کریں اللہ پاک یہ عید کا جو ایونٹ ہے وہ خیدر و افشیت سے گزر جائے تو انشاءاللہ ہم پیر آئیں گے کیا نام ہے آپ کا جمعانہ غلام رسول غلام رسول غلام رسول یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو لہور میں ڈیوٹی کرتے ہیں مجھے قریب میں چھ سال ہو گیا چھ سال تو کہاں سے تعلق ہے آپ کا میں نروال سے نروال سے تو اب چھ سال سے ہم یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں ان چھ سالوں میں جتنی بھی عیدیں آتی ہیں ان میں آپ گھر جاتے ہیں کہ یہی پہ عید مناتے ہیں ایک عید جو ہے پہلی گرد منائی ہیں دوبارہ جو پہنچ عیدیں ہیں وہ ادھر منائی ہیں وہ ادھر ہی مناییا ہے جی تو والدین ہے جی والدائیں والسہال فواسٹپا بھی نا والدائی آتا انہی ہیں تو یہ بتائیں شادی ہو گئی آپ کی جی ابھی شادی ہوگی ہے شادی ہوئی ہے جی کتنا سال ہو گیا ایک سال ہو گیا بےگم کے ساتھ تو اس کا م違red کوئی عید نہیں منائی نہیں بے گم کے ساتھ نہیں منائی его کہتی نہیں ہے کہ عید پہ گھر نہیں آتے ہو پہلے کہتی تھی آپ وہ انہیں پتہ چل گیا کہ ہے اور عوام کی خدمت کے لیے ادھر تائنات ہیں انہیں سمجھا دیا گیا کہ اگر ہمیں نا عید کی چھٹی ملی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا تو ابھی نہیں مبارک بات میں سر ہوئی وہ دیکھ رہی ہو گی تو ابھی تک یہ ہوئی کہ پروپر طریقے سے کوئی بات نہیں ہوئی کہ عید مبارک کو بیگم کو جی نہیں ابھی نہیں ہوئی تو بیش بیگم تو انتظار میں بیٹی ہوں گی نا جی انشاءاللہ شام کو سکتا وہ چلے جائیں روٹین کے مطابق پھر جاکے بھی بیش بکارہ کریں گے تو بتا دیا کب جانا کب آنا دنے نہیں وہ بات ہی نہیں ہوئی بیسے ہی پہ جائیں گے بغیر بتائی جائیں گے بغیر بتائی جائیں گے سرپرائز دینا جا رہے ہو جی جی آپ کا نام جا ہے محسن رضا محسن رضا محسن آپ کب کتنے عرصے سے لاہور میں ہو مجھے دیگری میں سر سڑھ چار سال ہو گئی کیسے اید منائی آج اید سر ڈیوٹی میں گھدر گیا سارا دن اپنے جو اپنے جو رسپونسبلیٹیز ہیں ان کو پورا کرتے ہو بیسے گھر بیالوں میں سر اتنی زیادہ باز چیز نہیں ہوئی کیونکہ اپنے سارے اوفیشل کامز جو ہیں ان میں ٹائنگ سارا سپینڈ ہو گیا تو اپنے جو سپیریرز ہیں ان کے آرڈرز کے مطابق اپنے سارا دن اپنا گزار ہے تاکہ امام کی جو حفاظت ان کو مدد نظر رکھائے گھر بانوں کی حوشیاں جو ہیں وہ فرائز کو پر ذرا قربان کرنی پڑتی ہیں تو شادی ہوئی بھی آپ کی نہیں سر سنگل سنگل ہے جب ہی آپ اتنے خوش خوش دکھائی دینے باقی بچائے سارے چیرے لٹکے لٹکے سے ستے ہیں ان کے نا چیا نام ہے آپ کا نازم ملی صاحب نازم نازم صاحب شہکو پورا سے تو شادی ہوئی بھی ہے نہیں سر نہیں ہوئی بھی آپ بھی سنگل ہیں چا پھر بڑے چک چک بیٹھے میں خیر ہے میں آگا شب سے انڈ میں بھی ڈھائیوہ انہوں نے شاید زیادہ ہی پریشان ہے چھوٹی نہیں ملی آپ کو تو نہیں والدہ کی وجہ سے پریشان ہو والدہ گرم پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ یاد کر رہی ہیں اچھا مش کر رہی ہیں مجھے تو یہ اچھا ہوتا ہے کہ والدین یا بیگم بچے جن کے ہوتے ہیں ان کو بڑا انتظار ہوتا ہے یوٹی پہ جو لوگ آ جاتے ہوتے ہیں عید کا تو عید کیسے منائی آج کا دن کیسا گزرا لائن میں بس یہ اپنی فیملی ہے ان کے ساتھ ہماری عید ہوتی ہے ہر عید ادھر ہی ہوتی ہے والدہ کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہوں ہمارے چینل کے اس کی مدد سے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ سپر کریں بس یہی بھی ان کی فیملی کا ایک حصہ ہے میں پورا سال ادھر ہی رہتا ہوں یہ ہماری فیملی ہے یہ بھی ان میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں ادھر ڈیوٹی کرتا ہوں یہ بھی میری فیملی ہے وہ بھی میری فیملی ہے جب جیسے ٹائم ملے گا میں ان کے پاس بھی جاؤں گا اور ان کو بھی خوش کروں گا ہماری طرف سے تمام اہلے پاکستان اور خاص طور پر تمام اہلے اسلام کو پنجاب پولیس کی طرف سے ایس آئرہ ناظرین میں اس وقت کانسٹیبلز کامن روم میں پہنچا ہوں یہاں کے جو سیکیورٹی انچارج ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں وہ ہمیں کانسٹیبلز کامن روم ہے ادھر لے کے آئیں یہاں پر بڑے ڈسپلن کے ساتھ تمام تر پولیس اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہ لوگ اپنا ٹائم جو ہے اسی طرح یہاں پر پاس کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی ایکٹیوٹی تو ہوتی نہیں ہے عید کا موقع ہے ویسے بھی اور عام روٹین میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ عید مناتے ہیں اپنے بچوں بیگم کے ساتھ والد ہیں والدین کے ساتھ عزیز و کارپ کے ساتھ لیکن یہ لوگ جو ہے اپنی ڈیوٹیوں پر ہوتے ہیں آٹھ سے دس گھنٹے ان کی ڈیوٹی کی ٹائمنگ ہوتی ہے یہ اور میں کنفرم کر لے تو میرے ساتھ سیکیورٹی ان کے جو هیڈ ہیں آمیر وہ مجموع ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ کتنے گھنٹے ایٹ کے اوپر اور عام روٹین میں جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ان کی منجز کی جاتی ہیں آمیر صاحب بھی بتائیں کہ عام روٹین میں ان کی کتنی ٹائمنگ ہوتی ہے ڈیوٹی کی لگی ہوتی ہے حسد صاحب سے جوہاں آپ کا نام جائے طرصہ ہماری طرف سے آپ کو بہت عید مبارک ہو اور یہ بتائی گا لگ رہا آپ ابھی ڈیوٹی سے ہی آ رہے ہیں کدر گئے بہت ہے ڈیوٹی پر اور آپ کو انہوں نے میری چاہت کر آپ کو عمبر کیا سیدے ساتھ شبہ شام تو ساتھ رہے ہیں تو عید جو ہے وہ ڈیوٹی پر منائی ہے گزاری ہے گھر والوں سے عید مبارک کہا انہیں کوئی بات ہوئی ان سے ڈیوٹی کر کے ساتھ پر کار ہوگی یہ نہیں کیا جانے پھر واپس نہیں کیا جانے تو جب چھوٹیاں ملیں گے پھر گھر جا کے بارباد میں عید منائیں گے آپ کا نام کیسے عید منائی سارا دن کیا ڈیوٹی کی ہے فارق ہو گئے ہیں ڈیوٹی کی در کی تو ابھی جا کر رہے ہیں ابھی فارق ہیں جب آرام کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں تو اسی طرح عید گوزر جائے گی بس انشاءاللہ گھر والوں کو پیغام دیا ہے اید مبارک گئی ہے سپا جائیں گے پھر ملیں گے ہمارے ساتھ یہاں پر اور بھی پولیس ایل کار موجود ہیں جو اس وقت لڈو کھیل رہے ہیں اور شترنج کھیلی جا رہی ہے یہ لکڑی کا ٹیبل ہے جس کے اوپر لڈو منایا گیا تھا اید کیسے منایا جا رہی ہے باش جی گزارہ گار رہے ہیں کھیٹ پاس کے باقت گزار رہے ہیں کون زیت رہے ہیں آپ یا وہ دیکھتے ہیں آپ بھی مقابلہ جاری ہے دونوں کا ہے سادھی گیم ہو رہی ہے وہ شرط بھی لگی ہے باقی بھائیوں کے لیے نہیں نہیں باقی بھائیوں کے لیے نہیں ایسے ہی ٹائم پاس کر رہے ہیں ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں اور شترنج سے چل رہی ہے یہاں کے جو سیکیورٹی جو لیٹ کر رہے ہیں وہ بھی اوپر کھڑے میں مجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ گیم جو لگ رہا بہت زیادہ ہی زبدست چل رہی ہے کون جیت رہے ہیں ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن ایک آپ جیت چکیں گے تو پھر تو شاملہ بھائی 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 اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ زہانت کی گیر میں جہاں پہ آپ گلٹی کریں گے آپ کے انچارج ہوئے آپ کے سر پہ کھڑے ہیں خیر ہے نہیں وہ ویسے لوتف اندوز ہو رہے ہیں گیم سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی ٹائم گزار رہے ہیں ناظرین ہم آپ کو یہ بھی ہم جس کامل روم میں تھے یہاں پر شترنچ لڈیو اور ٹی وی جو ہے وہ دیکھا جارتا اس کے بالکل سامنے جو ہے وہ کانسٹیبلز جم بنا ہوا ہے ہم ادھر چلتے ہیں ادھر بھی جو ہے جم ہو رہا ہے کچھ لوگ جم کر کے ٹائم گزار رہے ہیں یہاں پر پولیسار اپنی ڈیوٹی کرنے کے بعد اپنے تمام یہاں پر جو دوست ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ عید منانے ڈینر کرنے کے بعد اپنی مختلف ایکٹیوٹیس کر رہے ہیں اور یہاں پر سنوکر کھیلی جا رہی ہے میں یہاں پر بات کروں گا یہاں پر میرے ساتھ جو پلیئر سنوکر سکھیر ہیں پولیس کے جوان کیا نام ہے آپ کا میرے نام آمیر علی آمیر علی آمیر بھائی گودھائے ہیں کہ آج کا دن عید کا گزرا فتیا چل رہا ہے سنوکر اگرہ کھیلی جا رہے ہیں ٹائم پاس کے نواز بڑھا آگر ہم پولیس لائن میں آئے ہیں ایک کھانا کھایا ہے کھانا کھا گیا اب تھوڑی سی گیم کھے رہے ہیں تو لاہر سے تعلق ہے آپ کا آمیر لاہر سے تعلق ہے تو شادی ہوئی ہے ہسکی شادی ہوئی ہے دو بچے ہیں دو بچے ہیں ماشاء اللہ تو بیگم بچوں کے ساتھ ایدنی منائی نہیں ابھی جب ادھر سے ڈیوٹی سے فارنگ ہوں گے پہلے ڈیوٹی ہے اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ ایک اور بھی دوسرے بھی پلیئر ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ہی داچ کیسے بھی نہیں اس تعلق ہے آپ کا فیصلہ باس سے آپ کا دوسرے تعلق ہے تو بیگم بچے والدین اگر آپ کو ایتری شکیل زیادی بات امیش تو ہوتا ہے انسان کے جو والدین پیننٹس کو تو مشکرتا ہے بلکل ڈیوٹی کا تیوار ہے تیوار ہے مگر ہم دو ڈیوٹی پر انجام دے رہے ہیں تو بھی نوکر کے لیے کون رہے ہیں آپ ڈیوٹی گلنے کے بعد فارق ٹائمی یہاں پر کھیلنے کے فران جوائے کرنا رہے ہیں تو جیت کون رہے ہیں دونوں میں سے بس آپ توسطانہ محول ہوتا ہے یہاں پر کوئی جیت کے لیے نہیں کہرتا وقت پاس کچھ کی ٹائمی تیوٹی ہے ناظرین میں اس وقت ایک چیک پوست پر پہنچا ہوں جہاں پر عید کے روز پولیس ایل کار ناکہ لگائے کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو لائن کے سیکیورٹی ہیڈ تھے آمیر اقبال وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور وہ یہاں پر جو ایل کار موجود ہیں چیک پوست پر ان سے اید ملیں گے ہم بھی ان لوگوں سے جوانوں سے اید ملیں گے اور یہاں پر لوگوں سے بھی اید ملیں گے ان کے لیے جو آمیر اقبال ہے وہ مٹھائی لے کے آئے ہیں اور ان کو مٹھائی کھلایا جائے گی اور ان سے اید ملی جائے گی آمیر صاحب تیا ایکٹیوٹی ہونے لگی ہے اید کا موقع ہے تو یہ جوان ہمارے لگے ہوئے ہیں ڈیوٹی کے لیے اور یہ کافی لمبی ٹیوٹی کر رہے ہیں ان سے اید ملنے کے لیے میں آیا ہوں ان سے ان کے افلاف ضائع بھی ہوگی اور مرال بھی جو ہے تو یہ ایک چیک پوسٹ یہ ہے ایدھر ملیں گے اور کئی بھی جانا کہیں جگہ نہ کر لگے ہیں وہاں بھی جائیں گے یہ تمام در جو لوگ ہوتے ہیں لائن سے ایدھر لگا جوٹی ہوتی ہیں لائن آرٹر کے سلسلے میں اور سیکیورٹی کے سلسلے میں جہاں جہاں یہ لگے ہیں وہاں انشاءاللہ جائیں گے اور ان سے اید ملیں گے ہم بھی آج آپ کے ساتھ اید ملتے ہیں ان کے ساتھ ناظرین نے یہ اید ملی جا رہی ہیں یہاں پر جتنے بھی افسرز ہیں ہمارے ساتھ وہ سب جو ہیں جہاں پر جو ناکے بر تائنات اہل کر رہے ہیں ان سے اید ملیں ہم بھی ان کو اید مبارک کہہ دیں اید مبارک آپ کو بہت بہت اید ہے اور ڈیوٹیاں کر رہے ہیں آپ لوگ گھروں سے دور ہیں کیسا لگ رہا ہے بس لگتا تھا لیکن پھر بھی ہمارے خوشی کا محکم کہ ہم اپنے عوام کے لئے خدمت کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم چلو ہمارے اید تو جیسی بھی گزرے گے لیکن عوام کے اید اچھے گزرنی چاہیے اس کے لئے ہم مہامک تیار ہیں اور گھر والوں کو اید مبارک کہہ دیں سب کے لئے اید مبارک ناظرین نے یہاں پر تمام تر جو پولیس والے ہیں ان کو مٹھائی گلائی گئی ان سے اید ملی گئے ہیں یہاں پر جو لوگ ہیں شہری ان کے ساتھ بھی یہاں پر اید ملی جا رہی ہے ہم بھی ہمیں سب سے پہلے گئے ہیں سلام علیکم جید مبارک آپ کو بہت بہت مہار یہاں پر پولیس آفیسر جو ہیں وہ سب جو ہیں ان سے اید مل رہے ہیں اور شہریوں کو بھی جو ہے وہ مٹھائی کھلا ہی جا رہی ہے آپ کا نام محمد عمر محمد عمر اید کا دن ہے اور یہ آج جس طرح انہوں نے آپ لوگ کو روک ہے یہ ہمارے لئے کھڑے ہیں یہ ہماری فعظت کے لئے کھڑے ہیں بڑی خوشی ہے یہ ہماری فعظت کرتے ہیں تو عید کا موقع ہے ہم ان کو بڑی بڑی مبارک بات دیتے ہیں آپ ان کو عید مبارک کہہ رہے ہیں سب کو ہمارے ہماری طرف سے سارے اہلکاروں کو یہ بہت بہت عید مبارک ہی ناظرین ہمیں ایک اور چیک پوست پر پہنچے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایک چیک پوست دیگائی دی یہ دوسری چیک پوست ہے اس کے بعد جو افسران جو لائن کے بعد ڈیوٹی کرتے ہوتے ہیں اہلکار گیٹ کے اپ پر تائنات ہے ان کے پاس بھی عید ملنا جائیں گے لیکن یہ چیک پوست بنائی گئی ہے لائن سے پہلے اس جگہ پر عید ملی جا رہی ہے افسران کی جانب سے اور جو مٹھائی ہے وہ کھلائی جا رہی ہے مو میٹھا کرایا جا رہا ہے عید کا تہوار ایسا ہے کہ ہر کوئی جو ہے ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹتا ہے اور یہ لوگ وہ ہیں جو دوسرے شہروں سے یہاں پر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں عوام کی حفاظت کر رہے ہیں ناکے لگائے میں ہیں اور فرنٹ لائن پر لوگ ہی کھڑے ہوتے ہیں جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور ابھی بھی عید کا تہوار ہے یہاں پر ڈیوٹیاں کر رہے ہیں اپنے گھر والوں سے دور یہ جو افسران ہے وہ ان سے عید مل رہے ہیں ہم بھی عید مبارک ہماری طرف سے ہے علی صاحب آپ کو بہت بہت کیسی عید گزر رہی ہے آپ لوگی کیا حال ہے عید مبارک کیا حال ہے عید مبارک ناظرین ہم ان سے پوچھیں گے بھی کچھ بات چیت وغیرہ کریں گے کہ ان کی عید کیسے گزر رہی ہے بس ٹائم اللہ کا شکر ہے عید کا ٹائم گزر جاتا ہے کیونکہ افسانے بار یہ ہماری سکوٹی ہے ہم سکوٹی جو ہے نا اس کی عرقیمت پر وہ سکوٹی کا ادا کریں گے آپ کا تعلق لہور سے نہیں اکارا سے میں نے سنے کہ آپ اس ناکے پر جو جتنے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں چیک پوٹ پر ان لوگ کو بہت زیادہ انٹرٹین کرتے ہیں ہم بھی آج پہنچیں ہنچ کا دن ہے تو ذرا انٹرٹین دو کر کے بتائیں کس طرح کرتے ہیں آپ ہم ایسے لوگوں کو خوش کرتے ہیں ایسے ساتھ والوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اچھا وقت اور پتا ہی نہیں چلتا کہ وقت گزر جاتا ہٹ کنٹے گزر جاتے ہیں نیتو سا نظرہ چورانیاں اے ذرا ہس کے تے بولو میرے دیل جانیاں میری زندگی دا سودائے ضرور تیرے کولوں کیوں دور دور رہنے ہو حضور میرے کولوں یہ ہمارے ساتھ علی شہر تھے اور زندہ دل یہ جوان ہے انہوں نے اس طرح ہمیں آوازیں نکال کے دکھائے گا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی طرح لوگوں کو سارا دن یہاں پر انٹرٹین کرتے رہتے ہیں ہستے مکراتے رہتے ہیں اور عید کا دیوار ہے تو اس لئے زیادہ خوشیاں لوگوں میں بات رہے ہیں ہم یہاں پر مزید آگے آپ کو لے کے چلیں گے اور جس طرح یہاں پر تائنات اہل کر رہے ہیں ان کے ساتھ عید ملیں گے آگے چلتے ہیں ناظرین میں اس وقت لیبرٹی چاک پہنچا ہوں اور جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو دکھایا کہ جو پولیس ہیل کار ہے وہ ناکوں کے اوپر اور لائن میں جو تائنات ہوتے ہیں وہ لوگ کیسے عید منا رہے تھے ان کا کیسا سارا دن گزرا اور اس وقت میں ٹرافک وارڈنز کے ساتھ موجود ہوں میرے ساتھ ڈی ایس پی گلبرگ سرکل منیر صاحب موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہماری طرف سے ٹرافک وارڈنز کو اور منیر صاحب آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو یہ آپ کو بہت عید مبارک ہو عید کی خوششیاں جو ہیں وہ آپ کو ہمیں سب کو جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ تعالی مبارک کرے یہ بتائیں کہ آج عید کا دن ہے اور عید کیسے منائی آپ نے سارا دن کیسے گزارا ڈی اوپی بر بھی آئے میں آپ ابھی جو ہے وہ ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے لوگوں نے نماز وغیرہ ادا کی ہے پچھلا سارا ویک جو ہے وہ ہمارا بڑا مسروف گزرا ہے لیکن رمضان کا مینہ بھی تھا ہم نے اس کو عبادت سمجھٹے کیا اور ابھی تک جو ہے وہ عبادت کا سرکلہ جاری ہے ہم اپنی فیملی سے دور یہ ہمارے وارڈنز جو ہیں یہ بھی اپنی فیملی سے دور جو کہ ملہ عید آپ نے جو ہے بڑے فٹ طریقے سے منائی ہے جی بالکل فٹ طریقے سے منائی ہے جب چھوٹی ملے گی تو پھر فیملی کے ساتھ جا کے فٹ طریقے سے منائیں تو باقی یہ ہے کہ ہم جو یہاں پر وارڈنز ہیں تائینات ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے عید منای ہے جونکہ آپ تو پھر تھوڑا سا تائیم گھر گزار گیا گیا ہیں ٹرافک وارڈنز ہیں آپ کافی دیر سے کھڑے ہوئے دے ناظرین یہ ایک شہری کو روکا ہے اور ٹرافک وارڈنز ہیں اور ڈی ایس پی صاحب ہیں عید ملی جا رہی ہے صاحب ہے عید مباری جا رہی ہے آپ نے ان کو روکا ہے ہاں جی یہ جو ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ جو 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 جوان ہیں وہ ہمیں ڈیوٹی کرتے ہوئے اپریشیڈ بھی کرتے ہیں یہ راہ گیر ہیں انہوں نے ہمیں وہاں سے تھمز اپ کیا ہے اس لیے ہم نے ان کو روک دیا کہ ہم ان سے عید ملنے عید ملنے رہے ہیں عید کا دین ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ہم سب کو فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے لئے ٹرافک وارڈنز کھڑے میں ہیں اور پولیس ایل کا ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان سب کے ساتھ ہم عید ملے ایسا عموماً یہ دیکھنے میں نظر ہے ہم ملتے نہیں ہیں آپ رکے ہیں آپ نے دوسرے ہم نے دیکھا بھی تھا آپ نے انہیں اشارہ کیا تھا اور عید اتر کے ملے تو کیسا میں فیل کر رہے ہیں ان لوگ ساتھ عید مل کر آج کا دن کیسا گزرا آج کا دن تو ہمارا لگا شکر بہت اچھا گزرا جیسے ہم مسلمان ہیں یہ بھی مسلمان ہیں پولیس میں جو بھی ہیں تو ان کا بھی عید کے دن وہ ڈیوٹی میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اپنی اید انجبائی کر رہے ہیں وہ ہماری افادت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ٹیوک سیدھی کر رہے ہیں اور ہماری ہار چیز کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارا کام بانتا ہے ان کو اپریشیٹ کرنا کہ اتنا اچھا دن اید کا اور وہ اپنی فیملی کی بجائے وہ ہماری لیے روڈ میں کھڑے ہوئے ہیں آپ کا نام جا ہے؟ کاشف نام ناظرین کاشف نے جیسے اوتر کے ٹرافک بارڈن سے اور یہاں پر سرکل کے ڈی ایس پی ان سے اید ملی ہے سب کو چاہیے وہ اسی طرح اید ملیں اور اسی طرح ٹرافک بارڈنز اور پولیس والو کی خوشیوں میں شریک ہو یہاں پر ایک ٹرافک پولیس اہلکار ہے سردار تھی ہیں ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوٹتے ہیں کہ وہ اید کیسے منا رہے ہیں اور کیسا ان کا دن رہا ہے اس سے پہلے تو آپ کو ہماری طرف سے اید مباری کو اور ہمیں بتائیے گا کیا نام ہے آپ کا میرا نام گلاب سنگھ ہے میری طرف سے تمام عمت مسلمہ کو بھی اید مبارک ہو آج آپ نے کیسے اید منائی اور کس طرح شارعہ روٹین کیسی رہی آیا ہے روٹین ہماری ایک نارمل روٹین کی جیسے ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ اید کو اسی طرح سیبلیٹ کرتے ہیں جس طرح عام روٹین میں لوگ کیونکہ ہم لوگ اید پہ ڈیوٹی کو خاص طور پہ زیادہ منیج کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم اید جو ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دیں گے تو لوگ اید منا سکیں گے اگر ہم غفلت لاپروائی کریں گے تو لوگوں کے اید منانی مشکل ہو جائے گے اس لئے آج اید کی والے دن ہم زیادہ خصوصی طور پہ ڈیوٹی حسین طریقے سے انجام دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنی اید آسانی سے منا سکیں ضرور ضرور ہمارے ساتھ گلاب سنگھ ٹرافک بارڈن موجود ہے گلاب سنگھ سے اید بھی ہم بڑے جو شک روش سے ملتے ہیں ابھی میں ہمیں اید ملی نہیں ہے ابھی آپ آئے تو ابھی اید ملی آپ مجھے بتائیں کہ اید کیسے منائی آج کا دن کیسے گزر آپ ڈیوٹی پر ہی صبح سے ہم ڈیوٹی پر ہیں صبح سب سے پہلے تو میں نے نماز بڑھائی لوگوں کو اید کی نماز بڑھائی اس کے بعد سب لوگ اپنی اممہ کے ساتھ گھر میں سوئیاں کھا رہے تھے میری اممہ نے مجھے ادھر ہی سوئیاں بھیج دی میں نے ادھر ہی کھا لیا اور بس ڈیوٹی کر رہے ہیں چلے تو یہ ہے کہ لوگوں کی آسانی بھی تو آپ سے ہی ہے آپ لوگوں سے ہی ہے لوگ یہاں پر اگر ایک دوسرے سے گھروں میں اید ملنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے ٹرافک کی جو ہے ان کو مشکل نہیں پیچھ آ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ٹرافک بارڈن ہیں ہم ادھر چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اید مانائی ہے اور ان کا کیسا سارا دین چل رہا ہے ڈی ایسپی صاحب نے جو ابھی تک میں ہمیں اید بھی ملنے کون ہیں ہی؟ انسپیکٹر ہی ہمارے یہ سیشل دوڈی کر رہے ہیں ادھر لیبرٹی میں اید مبارک جی آپ کو بہت بہت یہ اید مبارک جی آپ کو بہت بہت یہ اید مبارک جی آپ نے کیسا راج کا دن آپ لوگوں کا اید ہے چلان مغیرہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں لوگوں یہ پبلک ڈریس کر رہے ہیں جی اور لوگوں کی آثانی کے لیے ہم کھڑے ہیں جی تو ڈیوٹی بازہ سمجھ کے کر رہے ہیں جی تو یہ گھر والوں کے ساتھ کسنا ٹائم بزارہ آبی رہا ہے یہ میں آبی دور کا رہ کیوں لیکن یہ اچھا آپ آؤٹ آف سٹی سے آپ کون سے جگہ سے سائیوال سے تو گھر والوں کو وش کر دیا آپ کا نام کیا ہے محمد عمران محمد عمران کہاں سے تعلق ہے آپ کا اکڑا سے اکڑا سے تو آپ کی بھی ہی دیوہ ہی پہ منای جا رہی ہے لاور چہر میں ہم نے ٹریفک کو بھی مینج کرنا ہے اور ایدہ بھی مناینا ہے تو آپ کی شادی ہوئی گی ہے بالکل الحمدللہ شادی ہوئی گی تین ہے بچے پیغام یہی ہے کہ جو ہے نا وہ خوشیاں منائیں اور ہم بھی انشاءاللہ خوشیاں منائیں گی ان کے ساتھ ہماری طرف سے ٹریفک پولیس لاہور کی طرف سے ہماری یہ دلی دعا ہے کہ اید کی تمام خوشیاں جو ہیں وہ ہر گھر میں ہر مسلمان کے گھر میں پہنچیں اور اللہ تعالی دہشت گردی کی جو افریت ہے اس سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو تمام کو محفوظ رکھے اور تمام کو اید مبارک ہے ہماری طرف سے بہت بہت اید مبارک ہے ہماری تمام ٹریفک وورڈن کی طرف سے تمام مسلمان کو اید مبارک ہماری دیکھیں lige میں پھو، ہماری طرف سے ہماری طرف سے تمام کو اید مبارک ناظرین یہ ٹرافک گوارڈنز اور ٹرافک پولیس نے جو ہے عید مبارک کہا ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو پنجاب پولیس کے جو جوان ہیں ان کے ساتھ ہم نے آپ کو دکھایا کہ انہوں نے عید کا دن کیسے گزارا اور بلکہ ہم بھی انہی کی طرح ہے کہ شبہ ہم نے بھی نماز عدا کی اس کے بعد تھوڑا ٹائم جو ہے وہ ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارا اور اس کے بعد جو ہے ہم پولیس والوں کے ساتھ ٹرافک پولیس کے ساتھ پروگرام کرتے رہے اور ابھی بھی ہم اس وقت سڑک پہ ہیں تمام تر جہاں کئی بھی مسلمان ہیں جہاں کئی بھی لاہور پاکستان ہے یا پاکستان سے باہر رہنے والے ہیں ان سب کو وقت ٹی وی کی طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی ذانے سے ہمارے کیمرامن پروڈیوسرز ڈرائیورز میری طرف سے سب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو اور یہی میسیج دینا چاہیں گے کہ سب کو عید کی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ باٹنی چاہیے سب کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے عید نام ہی خوشیوں کا ہے دوسروں کے چہروں پر خوشیاں بھی کھیننے کا ہے اپنے رشتہ داروں سے عزیز و قارب سے دوست عباب سے سب سے عید ملیں اچھے طریقے سے سب کے ساتھ ٹائم گزاریں کھیڑ کھائیں سمینیاں کھائیں اچھے چھے کھانے کھائیں اور سب کو سب کو عید کی خوشیوں میں یاد رکھیں پیام عید سپیشل کی ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا اور دوسروں کو بہت بہت خیال رکھئے ایک دفعہ دوبارہ اہلے وطن کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک خدا حافظ موسیقی